بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے پروگرام گلگت بلتستان کے آواز سے میں ہوں مہوش ممتاز بک ناظرین اس پلیٹ فورم کی یہ کوشش رہتی ہے ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس پلیٹ فورم کے ذریعے گلگت بلتستان کے ایسے شخصیات کو سامنے لائے جائے ایسے ہیروز کو سامنے لائے جائے جنہوں نے گلگت بلتستان کے لئے نجانے کب سے کام کرتے آ رہے ہیں اور سٹل کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اومنگ رکھتے ہیں جوش رکھتے ہیں اور گلگت بلتستان کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کو جانتے ہوں گلگت بلتستان کا فیوچر کس میں چھپا ہوا ہے اس کے لئے کیا سٹرائٹیجز بننی چاہئے کچھ شخصیات ان کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں سو اس پلیٹ فورم کی کوشش رہتی ہے کہ یہاں پر انہی لوگوں کو انوائٹ کیا جائے اور ایسے شخصیات کا آپ لوگوں سے تعریف کروائے جائے اور آپ لوگوں اور ان کے بیچ میں ایک ایسی میلن ایک ایسا رشتہ قائم کیا جا سکے جس سے گلگت بلتستان کو پاکستان میں جو مقام حاصل ہے اس مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے ذمہ داریوں کو سرانجان دیں اپنے فرائض کو ہم دیکھیں اور اس کے اوپر ورگ آٹ کریں اگر اس کے لئے ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمیں اس کے پاس بھی جانا چاہیے یا اگر ایسی راستہ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہو تو اس کے اوپر بھی چل کے ہمیں کس نے کچھ کرنا چاہیے یا کر رہے ہیں ابھی بھی لوگ یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں ناظرین آج کے جو پروگرام میں ہمارے پاس دو گیسٹ ہوں گے ماشاءاللہ سے ابھی تک گلگت بلتستان کے لئے ان کے بہت سے فرائز ہیں بہت سے ان کے خدمات ہیں گلگت بلتستان کے لئے جو انہوں نے انجام دیئے ہیں بغیر کسی لارچ کے جی بی گورنمنٹ ان کو کیا دیتی ہے یا پاکستان ان کو کیا دیتا ہے صرف گلگت بلتستان کی محبت کے خاطر جو محبت گلگت بلتستان کے لئے ان کے دلوں میں ہیں اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ابھی تک بہت اچھا کام کر دیا رہے ہیں پہلا گیسٹ جو ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی پی ٹی آئی کی سیکٹری جنرل جی وی وومن ونگز کی یہ سیکٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور سنٹرل سی سی کی بھی یہ میمبر ہے اس کے علاوہ 2005 میں ان کو تاوزن پیس بومن ایک روز در گلوپ یہ بک جو گلگت بلتستان میں اس لئے کسی بھی خواتین کے پاس ہے کسی بھی عورت کے پاس نہیں ہے ان کو یہ بک بھی ملا ہے جس بکوز ان کی کام کی وجہ سے ایک بہت بڑی ایک سوشل ورکر ہیں میرے ساتھ موجود ہیں دیوشار بانوس آئیواز سلام علیکم آپ کو خوش آمدید کی حتیم پروگرام میں ناظرین ان کے ساتھ جو آج ہمارے پروگرام کے گیسٹ موجود ہوں گے بولنٹیر فورس آف پاکستان جی بی کے چیرمن ہے اور اس کے علاوہ سوشل ورک بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اپنی جگہ بیٹھے ہوئے نہ کسی ادارے کے ساتھ لنک ہوئے بغیر کلگت بلتستان کے سٹوڈنس کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور ایون ٹو تھاؤزن ٹوائف سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ایٹین اور سٹیل نائنٹین تک گلگت بلتستان کے جو بیسک ایشوز رہے ہیں یا جو مقامی ایشوز رہے ہیں جن میں گلگت بلتستان کے یوچ آمیل تھے یا گلگت بلتستان کے ایسے ہم قوم پرست لیڈر کہنے ہیں ان کو ہیروز کہنے ہیں ان میں بھی ان کا نام آتا ہے گلگت بلتستان کے معاملات کو حل کرنے میں ان کے بہت بڑا روڈ رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز گلگتی صاحب السلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ دو ایسے شخصیاں ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے ایسے کیا ہے آگے کچھ کرنے کا بھی یہ لوگ ان کا ایلادہ ہے عظم ہے آج آپ کے سامنے ان جو جس کرانے مقصر بھی ان کی کام کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور ان کی نظریات کیا ہیں گلگت بلتستان کو لے کے اس حوالے سے بھی بات کریں گے امتیاز آپ گلگت بلتستان اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے کیا سیچویشن ہے گلگت بلتستان کی اگر ہم دیکھیں جتنے بھی پارٹیز گلگت بلتستان میں رہ چکے ہیں گزر گئے یا بھی سٹیل نون لکی بھی گورنمنٹ ہے آگے نیو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی لوگ کہتے ہیں آئیں گے تمہیں بھی آجائیں اس کے پر دیکھیں تو آفرال گلگت بلتستان اس وقت کس سٹیویشن بنے عزباللہ عمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کا آواز ہے گلگت بلتستان ٹیم کی اور آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ایک فورم ایسا بنایا ہے جو گلگت بلتستان کی آواز کو پاکستان میں ریاست سے لے کر دگر ممالک تک آپ یہ آواز پہنچا رہے ہیں حاکے کت سے آگائی گفتگو ہو تو زیادہ بہتر ہو کیونکہ ہم سیاسی سماجی ورکر بھی ہیں اور دو ہزار وارہ سے میں گلگت بلتستان کی پولیٹیکس میں بھی ہوں اور گلگت بلتستان کی ایشیوز میں بھی ہوں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک میں نے نوجوانوں کی ہی سیاست کی ہے دو ہزار وارہ میں گندم سبسڈی کا جب مسئلہ آیا اس تحریک کا ہم حصہ بنے اور مختلف فورمز کے مختلف لوگوں نے اس میں پاٹیسپیٹ کیا اس میں میں بھی ایک حصہ دار رہا اور اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں یہ جو ٹیکس کا معاملہ آیا اس میں میں رہا اس کے علاوہ ملازمین کا جو مسئلہ ہوا اس میں میں رہا اس کے علاوہ خالصہ سرکار کا جو مسئلہ ہوا زمینوں کے اوپر بندربانٹ جو ہرتے اس کا میں اس تحریک کا میں حصہ بنا مینرس پالیسی جو ہماری وفاق سے جو فیصلے ہورتے اس کے خاتمے تک میں اس کا حصہ رہا اور آج تک میں جی بی کے لیے اس دن سمام مسئلے میں میں اور ٹکچر ہوں بلکل آپ کو گلگت بلتستان کے عوام جو اس آپ دیکھ رہی ہے آپ کو ایفیشیٹ کر دی ہے آپ کی کام کی وجہ سے چونکہ گلگت بلتستان کی یہ جو عوامی مسائل تھے ان کے اوپر آپ کی بہت زیادہ محنت رہی ہے تو اس وقت کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کہاں سینڈ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ گزر چکی ہے جو گورنمنٹ کیا کی ہے گلگت بلتستان کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا ہمارا یہ روایتی ایک مسئلہ ہے روایتی اور ہمارا جو مسئلہ کی بنیاد جو ہم جو ورٹ تقسیم کرتے ہیں مسلم لیگنوں کے دور میں ہم نے سارے مسئلہوں کو ملتے ہوئے دیکھا دیکھ کر سب نے ان کو ایک ون منچور ان کو حکومت بنا کر اسمبلی میں ان کو بھیجا جس کے وزیراعلا جو منصف ہے وزیراعلا حدیث الرحمن صاحب منتقیف ہو گئے گورنمنٹ میر غزنفرن خان صاحب منتقیف ہو گئے عالی عضو پر یہ بیٹھے رہے یہ ان کی پارٹی چلتی رہی اور ہم نے خود اس پارٹیوں میں مختلف فورمز کے اندر ان کے ساتھ ہم نے بہت سارے جگہوں میں ہم نے کام بھی کیے لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میں کیا کہوں کہ جب الیکشن سے پہلے کچھ اور ترتیب کے لوگ ہوتے ہیں الیکشن جیسے جیت کے اسمبلی میں آتے ہیں وہ اس کے بعد پھر اسلامباد وفاق میں جب یہ پہنچتے ہیں تو پھر گلگت بلدستان کے ایشوز گلگت بلدستان میں دخن ہو جاتی ہے پھر ان کے سیکنڈلز دیکھنے کو ملتی ہے ایش و آرام کے زندگی کمرے میں ہیٹر ہے سردو میں بیٹھے ہیں لوگوں کو کھلے اسمان تلے گلگت سے چھوڑ کر اغوارات پڑھتے ہیں تو یہاں اگر میں بات کروں اپوزیشن میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی سیچوئیشن ہے پی جائے گی گورنمنٹ کی بات کریں جو بھی ہمارے گورنمنٹ گورنر صاحب بنے راج جلال صاحب ان کا بھی یہی سیچوئیشن ہے اگر حافظ عفیض الرحمن صاحب کو بھی یہ سیچوئیشن ہے تو پھر آورال گلگت بلدستان میں ایک اچھا لیڈر اس کا مطلب کو بھی نہیں آسکتا نہیں یہ میں نے آپ کو بعد میں اسی کی طرف علا رہا تھا دیکھیں یہ ایک خدائی خدنت ہے سب سے پہلے تو بھندہ اگر دل سے کسی چیز کرتا کہ یارہ میں نے اس کام کو اجیف کرنا ہے تو وہ اللہ تعالی اس کی مدد کرتا ہے گلگت بلدستان کا میں نے آپ کو بتا آج تک مجھے ہسٹری میں بڑے اچھے لیڈرز ہمارے گزرے ہیں مسئلہ کی بنیاد پہ بھی اور پولٹیکل بنیاد پہ بھی دو ہزار بھارہ سے آج تک میں نے گلگت بلدستان میں کسی فورم کے اوپر کسی ایسے بھندے کو میں نے نہیں دیکھا جس کو دیکھا میں خوش میری طبیعت خوش ہو جائے کہ کوئی آیا ہے جیسے بلدستان سے لے کر گلگت تک جو خطہ ہے ہمارا دو ہزار اٹھارہ میں میں نے ایسے لیڈرشپ کوالٹیز کے لوگوں کو دیکھا مجھے مزہ آیا کام کرنا کیلئی کہ وہ وفاق تک جو انا ان کی آواز علاقے کے لوگوں کے لئے خدمت کرنے جو جزمہ وہ رکھتے تھے میں ان کو صرف یہ کہنا چاہوں گا جو پولٹیکل پارٹیز کے اندر جو ایفلیشن جن لوگی کا ہے ان کو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شرم حیاء ہونی چاہیے علاقے کی عزت ہو اس ملوک کی عزت اور بخا کی کرے جس سے آپ نے راجل جلال صاحب گورنر کی اپنے بات کی ہے راجل جلال صاحب پی ٹی آئی کی گورنر ہے ان کو ایک اچھی منصف علا عہدہ کا ملا ہے یہ نہیں ملا ہے کہ وہ راجہ ہے اس کے ویسے عہدہ دیا ہے عمران خان نے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل کم کرے لوگوں کا حمدر ساتھی ہو اچھے کام کریں گے تو راجل صاحب کے اور واوا ہو جائے گے اچھے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمارے قوم جو ہے بڑے بھیانت قسم کی قوم ہے پھر وہ احتیساب جو ہے کلے سڑکو پہ بھی کرتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا دو ہزار اٹھارہ میں ٹیکس کے اوپر جو ظلم عوام کے اوپر ہوا جو ظلم اس تحریک میں مختلف پلٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں معویش کہ یہ ایسے ایسے دفعہ تینوں نے لگائے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جیسے ہم مہت بوطن پاکستان نہیں ہے یا ہم پاکستان سے سیچویشن گلگت بلدستان کے عوام کے سامن نہیں تھی اور اسے گلگت بلدستان کے عوام نے نپٹ لیا دلشات مانو صاحبہ آپ نے گلگت بلدستان کے بہت کام کیا آپ کے بہت مشہور میں اور آپ اسی کے لیے ہی جانا جانے جاتی ہیں تو گلگت بلدستان نہ صرف گلگت کے یا نہ صرف بلدستان کی میں گلگت اور بلدستان الگ نہیں کاری دونوں کو ملا کہ آپ نے ومنز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے جو سندے کو بھی ملتا ہے اس وقت بھی کیا آپ چونکہ پارٹی میں بھی آپ شامل ہوگی تو کیا پارٹی میں پہلے بھی آپ شامل تھی پہلے لئے لئے تو آپ پارٹی میں شامل نہیں کیا پارٹی میں رہنے کے بعد بھی ویسے ہی سوشل ورک کر رہی ہیں آپ یہ کر پائیں گے آپ کو گیا ہے لگتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوئی شاپ نے ہمیں ازاز حاصل کیا کہ آپ کے ہماری جو آواز ہے اس کو اور بھی اجاگر کرنے کی تو جو آپ نے سوال کی کہ میں سوشل ورک پوری میری زندگی کا یہ ایک میشن ہے یہ ایک میرا ساتھی ہے تو شکر ارحمدلہ جو میں نے سوشل ورک کام کیا غریبوں کے بیواؤں پہ اور یتیموں پہ اللہ کا شکر ہے یہ میں کہوں گی جو مجھے نوبر پرائز پریس تھوزن خواتین میں مجھے ملا ہے یہ کوئی سفارشی نہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مل رہا ہے تو یہ میں نے اے خدائی میں نے کام کی سباب کے اندین میں نے کام کیا تو یہ شکر ارحمدللہ تو تھوزن خواتین میں مجھے ملا تو ملنے کے بعد بھی میں نے وہی جذبہ پہلے تھا وہی جذبے سے ابھی تک میں کام کر رہی ہوں گلگت بندستان میں گلگت بندستان میں وہ خواتین کے لیے میں کام کر رہی ہوں جو دور دراز ہمارے گلگت بندستان میں جو علاقے میں جو خواتین ہیں گلگت بندستان تو بلکل گلگت جو ہمیں ڈسٹرک ہے وہ چھوٹی سی جگہ وہاں پہ تو ہماری خواتین گاڑیاں بھی چلاتی ہیں اوفیسوں میں بھی کام کرتی ہیں پڑی لکھی بھی ہیں سوشل ہے مارکٹیں بھی چلاتی ہیں اس کو ہم نے کبھی فوکس نہیں کرنا ہے کہ ہماری ترقی ہو گئی ہے ایمیشہ آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آپ خود بھی کلگت بندستان سے تعلق رکھتی ہیں جو ہمارے رولر ایڈیا میں جو خواتین ہیں ان کی جو حالت ہے میں ہر جگہ جاتی ہوں دو مہینہ پہلے میں خفلوں بھی گئی تھی اسکندو میں وہاں پر بھی جو ہم دور دراز علاقے میں خواتین سے ملی ہوں کوئی اتنا ڈیوال ایڈیا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے کیا وجہ سمجھتی ہیں کہ اگر گلگت میں اس طرح جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عورتیں گاڑی بھی چلا لیتی ہیں سوشل فرک بھی کر لیتی ہیں ڈیٹرن حکومت آئی تو یہ جو ہے پچاس ساٹھ سال میں خواتین کو آگے لانے میں ناکام ہو گئی جو ہماری مشیر صاحبان بیٹھی ہیں خواتین کے نام جو بیٹھی ہیں اسمبلیوں کے اندر وہ صرف اپنا نام کمانا اپنے لیے کمانے کے لیے بیٹھی ہیں رونر ایڈیا میں کہاں گلگت بدستان جو ہے جیسا دنیور ہے جیسے گلگت اندر سٹی کے اندر خواتین کے لیے کوئی ویڈیو علیپمنٹ کا کام نہیں ہے یہ گوائی سے میں سچائی سے آپ کو میں پیش نہیں کر سکتی ہوں ابھی آپ نے کہا کہ جو پچھلی پارٹی گزر چکی ہیں پیپلز وارٹی کی بات کریں نونلی کی بات کریں انہوں نے خواتین بھی کوئی جو ہے ان کے اوپر نظر سانی نہیں کی بلکہ اپنے اوپر جو ہے سارا کام کیا تو ہم یہ توقع کیسے کر لیں کہ جب آگر پی ٹی آئی آئی تو وہ یہ کام کر کے دکھائیں گے ایون ہاں ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو جو کام پاکستان میں اس وقت پی ٹی آئی کی جو گورمنٹ کام کر رہی ہے تو اس سے دیکھ کے تو پھر اندازہ بلکل بھی ہمیں نہیں لگا دن چاہے گی گلگی پردستان کے لیے کیا کریں گے نہیں ہمارے خان صاحب کا ہمارے پارٹی کا مشن ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا مختلف پارٹیوں میں دیکھا ہے میرا معذر کے ساتھ مشن آپ نے کہا ابھی پاکستان میں یہ آپ کی پارٹی کو لے کر یہ جو پی ٹی آئی کی پارٹی ہے نہ اس کا مینیفیسٹو کسی کو سمجھ جائے نہ اس کا کوئی ایم کسی کو سمجھ جائے ابھی دکھ ستیل آوام روڑ رہی ہے کہ ہم نے ان کو بوٹ ہی کیوں دیا مقصد ہی نہیں سمجھ جائے تو گلگت پلتستان والے کیسے آنکھ بند کر خرقین کر لیں اس کا جواب یہ اس کا جواب میں اسے دوں گی ابھی پیپل پارٹی اور نون کی حکومت تو ساتھ صاحب گزر گیا ابھی ہماری حکومت آئی چھ مینے بھی نہیں ہوا ہے چھ مینے کے اندر ابھی آپ نے دو دن پیرے خان صاحب کا اعلانات تو دیکھ لیا ہے یہ بالکل کنفرم چیز ہے اعلانات تو بہت پہلے ہر کوئی اعلانات تو یہاں بیٹھیں میں بھی کر دوں یہاں بیٹھیں امتیاس آت بھی کر دیں آپ بھی کہہ دیں بات کا پندی جب اس اعلان کے اوپر پریکٹیکل ورک ہو چاہیے ہمیں کیا ملے گا اب انہیں ملے گا انشاءاللہ ملے گا ہماری پوری خود ہمارے توقعات ہے ہم خود گلگت بدستان میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ پارٹی کے اندر عوضے لے کے ہم بیٹھے ہیں ابھی جیسا میں جنرل سیکیٹری ہوں میں ایک دن بھی گھر پہ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں ایک دن بھی گھر پہ نہیں ہوں میں ہر دسٹرکٹ میں جاتی ہوں زیادہ تر میں فوکس خواتین کو کرتی ہوں آگے کیونکہ خواتین ہماری بیچاریاں آگے نہیں آسکتی ہیں رولر ایڈیا میں ملکل ان کو لید کرنے کے لیے کوئی گھٹر کی ضرورت ہے ابھی آپ کے اپنے پارٹی کے اندر ہمیں نہ کوئی لیڈر نظر آ رہے ہیں نہ کوئی اس کے اوپر ان کی بات ماننے والا کوئی نظر آ رہے ہیں آپس میں گچ مچ بنا ہوئے صدارت کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہوگی متخبہ بھی کوئی ہو نہیں رہا تو پیچی آٹی پارٹی کو گلگت بلکستان کے عوام کیا سمجھیں پیر انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہوگا آپ لوگ سب خوش ہو جائیں امیر تو ہے ہمیں بہت لیکن آپس میں جو لڑ رہے ہیں یہ مادت کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کہ میں لیڈرز ان کو کہوں گی اگر وہ مجھے سوہ دیکھ رہے ہیں اور یہ الفاظ اگر ان کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں تو اگر اپنا بیہیویر بھی ٹھیک کریں گے تو ہم بولیں گے بھی اچھا امتیاز آپ آپ لوگوں نے دو ہزار بارہ سے جو عوامی ایشیوز کی اوپر آپ لوگ لڑتے آئے سڑکوں پہ آپ باہر نکال آئے ٹیکس کی اوپر بات کریں گندم سبسٹی کی اوپر بات کریں آپ لوگوں نے برچڑ کے آگے آئے پاکستان تک یہ پاکستان کے کانون تک میں کہوں گی یہ باتیں آپ نے پہنچائیں کہ ہمارے اوپر ضرم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ختم ہو گیا آپ لوگوں کے کریڈٹ بھی جاتا ہے بٹھ کے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ گلگت باتیستان کا جو اہم عوامی مسئلہ وہ آئینی حقوق ہے کونسیٹیوشنل رائٹس کے لئے اگر آپ لوگ اتنی جدو جہد کرتے تو کیا آج مل سکتا تھا سب سے پہلے بات یہ ہے ہر آدمی کا اپنی اپنی ایک سوچ ہے ہر مقرر کیا اپنی بات ہوتی بلکل ہے سنتالیس سنے کے آج تک گلگت بات 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 ہونے کی وجہ کیا ہے بیسکلی ہم گلگت بات ستان کو میں جو سمجھ نہیں کیونکہ گلگت بات بات سمجھتے اسی پاکستان نے ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ متنازہ ہے یہ بات ہوگی میں بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ یوت کی وجہ سے جو گلگت بلتستان میں بزرگ ہم کہہ سکتے ہیں یا وہ لیڈرز جنہوں نے گلگت بلتستان کے لئے بہت کچھ کیے محنت بہت کیے گندم کے لئے ہم بائے نکل آتے ہیں ٹیکس ایشوز کے لئے ہم بائے نکل آتے ہیں کہ کونسٹیوٹیوٹل رائٹس کے اوپر ہم بائے نہیں نکل کے آسکتے کہ پاکستان یہ کانوں تک یہ بات پھر ہم نہیں پہنچ سکتے اس میں ہم کیوں ناگام ہو جاتے ہیں میں آپ سب سے پہلے یہ بات بتا دوں میں جتنا بھی پبلک کے علاوہ یا جتنا بھی تقریضے کروں میری جہاں تک آواز جانی ہو یا کسی ٹی وی پر امپلیمنٹ کرنا ریاست کا کام ہے ہمارے آواز ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے پروٹس کرنا بھی جمہوری ڈیموکریسی ہے پروٹس ہم کریں گے اور یہ رائٹ بھی بنتا ہے دوسری بات جو ماضی میں حکومتیں رہی ہیں یہ سارا مغبہ ہم پر ڈالتے ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کے حکومت رہی اس ملک اندر تین دفعہ وہ نواز شریف کو حکومت ہے اس پر ڈالے پھر نواز شریف حکومت سے جب گئے وہ پیپلز پارٹی پر ڈالے پھر پیپلز پارٹی جائے ملک پر ڈالے ہم ان دونوں کو ہم نے کنڈیم کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے جیسے میڈم نے بتایا کہ عمران خان کی جو بات ہے عمران خان کا منفیسٹو مشیر نے اس کی کوپی دی ہم نے ریٹ کیا پڑا وہ حکومت میں آیا نا یہ تو اللہ کو پتا تھا کہ وزیر عظم پاکستان بن کے اس ملک میں آئے ہم نے ان کو خیر مدب بھی کیا ہم یہ پاکستان کی سنائے جائیں تو نہ ہونے کے برابر لیکن گلگت پاکستان سنائے جائیں تو پہاڑ جز نہیں پڑے ہیں ناجین یہاں پر بھاگت ہو ہے ایک بریک کا چسین بریک کی طرف جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی جو بات یہاں پر ہو رہی تھی ہے پہلے یہ لانات ہو ہے اب کی آگے ہوں گے تو اس پر بات کریں گے we'll be right back welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان کی آواز آج ہمارے ساتھ موجود ہے انتیاز گلگت صاحب اور انشاعت بانو صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کچھ بہت ہی اہم یشو پر ڈسکیشن چل رہی ہے یہاں پر انتیاز آپ کہہ رہے تھے ابھی کے ساتھ میں وزیر آزم بننے سے پہلے انہوں نے ہمیں ایسے ایسے بات کہیں اگر یہاں پر ایک ایک ایلانات کی بات کروں تو اعلانات تو جب الیکشن کے سامنے بلکل آپ درست کے رئیے بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کوالیٹی جو ہوتی ہے اب جسے آپ نے گورنر بلگیت بلتستان کی آپ نے پی ٹی آئی کے ایک مثال دی ہے انشاءاللہ یہ آواز ہم بنی گالا تک بھی پنچائیں گے اور یہ جو سردیوں میں سائیبریہ سے ایک پردہ آتا ہے اس کی طرح دسمبر جنوری فاروری مار تک خان صاحب کو میں نے خود انشاءاللہ میں نے یہ بتانا ہے کہ جی وہاں سے وزراء آکے یہاں بیٹھتے ہیں پھر جیسی گرمیوں کا موسم شروع ہوتا ہے بہار آتے ہیں یہ گورنر صاحب کے لیے بھی یہی مثال ہے وہ جس پارٹی کا بھی میمبر ہے جی اپوزیشن والے سب کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں پہ اندیا صاحب میں آپ کو thank you کہنا چاہوں گی کہ جو بات یہ وہ بات تھی جو گلگت بلدستان کے عوان کے نوجوانوں کے اندر یہ بات رہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ گلگت بلدستان کے لیے کام کر رہے لیکن سردیوں میں کام ختم ہو جاتا ہے سردیوں میں کوئی کام نہیں ہوتا گلگت بلدستان میں thank you so مجھ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا اس پوائنٹ کے اوپر میں چاہتی جسم سے پاسی نہ نکال اس ملک کے لیے قوم کے لیے یہ درس خان نے پاکستان تحریک انصاف کو یا ایک سو چھالیس دن دھرنے میں کہا ہے یہ ان کو علم ہونا چاہیے میں ذاتی برزا تا خود گورنر کی جو رسپیکٹ ہے جو اسٹیٹ کا ہمارا گورنر ہے آپ کتنا ہم زندگی سردیوں میں کتنی مفلسی کی ہم زندگی گزارتے ہیں گورنر صاحب میرے خیال میں ہر جگہ میں نہیں گیا ہوگا کیونکہ ایک راجہ گری نظام بھی ہے جیسے ہمارے امیر غزم فر صاحب بھی راجہ تھے کبھی زندگی میں میرے گھاؤ نہیں آئے تھا میں زندگی گلگت میں رہتا ہوں تو راجہ صاحب سے کر دو میرے خیال میں شہر سے باہر نہیں گیا ہوگا میں آپ کے پروگرام کہتھو گورنر صاحب کو آخر دو میں بھی سجد جان گا کہ گلگت بلکستان کی جو قوم ہے اٹھ جاتی ہے تو بیٹھنا کا نام نہیں لہتی ہے صاحب نے سارا اٹھا کر دس بین میں ڈالا سفارش کلج ہمیں امید سیسکی امید سیسکی اٹھائیں اور دس بین میں ہی جیسے آپ پارٹی کے ٹیم ہیں تو آپ ٹیم چاہے گلگت بلکستان کے جو گورنر صاحب ہیں ان کو یہ بات بتا سکتے سکتے ہیں کیوں نہیں ہوتا اس کے سارے عوام اسلام بات آکر اپنا مسائل نہیں کر سکتے ہیں وہ وہاں سیٹ پہ بیٹھے تو وہاں گورنر کے پاس جا کے اپنا عوام کا مسائل حل کر سکتے ہیں اس کو بیٹھنا نہیں چاہے وہاں جا کے گلگت بردستان میں بیٹھنا چاہے جیسا انتیاز نے کہا کہ جیسے بنتے ہیں ممبر دسمبر میں آتے ہیں مارچ اپریل میں چلے جاتے ہیں ان کا کام پورا نہیں ہوتا ہے بیٹھن جیسے میں کیا دلشاعت بانو جو پی جی آئی کی اس ورکر ہیں وہ بھی گورنر صاحب کے جو اٹھنے بیٹھنے کے انداز ہے اس کے اتراز کر رہے ہیں گلگیت بلتستان کے بڑے بڑے لیڈران ہمیں اپنے روپ ملانے کی کوشش کرتے ہیں امتیار صاحب اس وقت نون لی کی گورنمنٹ تو سٹل ہے اور حافظ حافظ الرحمان صاحب کے نعرے ہم نے بھی سن رہے اس وقت ان سے کچھ بھی کہا جائے کچھ بھی پوچھا جائے تو ان کا ایک نعرہ ہوتا ہے گلگیت بلتستان میں سب سے زیادہ نون لی کی گورنمنٹ نے کیا ہے آپ کے ہسپیٹل دیکھ لیں آپ کے نئے یونیورسٹی جو ہم نے بنائے ریکھ لیں اور اس کے علاوہ یوت کے لیے جو سکولرشپ ہم نے بنائے نٹی ایس دیکھ لیں اور کرے ایک پروگرام کے اندر وزیراعلا گلگیت بلتستان کو پروگرام میں مدوق کیا تھا تو انکر صاحب سے پوچھا کہ اس پروگرام میں کون مہمان ہے تو انہوں نے کہ انتیاز گلگیتی صاحب کا اتنا موجوان ہے تو وہ پروگرام میں نہیں آئے سی ایم صاحب مسئلہ صاحب سی ایم صاحب چیف منسٹر گلگیت بلتستان پروگرام کا نام کیا آپ ریب کر ست رہے میں روز ٹی وی پھر اس کے بعد یہ نائنج ٹو چینلل انہوں نے لیا تھا پھر وہ پروگرام میں پھر انہوں نے مجھے بھی رجک کیا کہ آپ کا چیف منسٹر صاحب کو انوائٹ کیا تھا لیکن باتن کوئی نجیم اور صرفیات کی بیٹھ آس پھر اس کے بعد وہ پروگرام نہیں ہوا اس کے علاوہ میں ڈیوٹی سپی کر ان کے نون لیگ کے روز ٹی وی پہ مختلف چینلل پہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں پیوی پارٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ منیفیسٹوں میں ان کا بلکل ضرور شامل ہے کہ گلگت بلدیستان کے لیے یوٹ کے لیے اتنے جات سنگے سنگے سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ نکل آتی ہے سوری آئی انٹرپ ٹیو اسی سے آگے ہم بات نہیں کریں گے سیم صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا گلگت بلدیستان کا جو آئینی حقوق والا ایشو ہے ہمارے منیفیسٹوں میں شامل نہیں تھا لیکن وہ بات انہوں نے اس پروگرام سے پہلے بہر آرہا ہر سپیچ میں گلگت بلدیستان کے آئین حقوق کا نعرہ پہلے بھی لگا رہے ہیں جی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا نا الیکشن سے پہلے کچھ اور الیکشن کے بعد کچھ اور جب آپ کے منیفیسٹوں میں شامل نہیں تھا تو پھر آپ یہ کس لئے کہ رہے تھے کہ جی سرطان عزیز صاحب کی بنی ہوئی ہے اس کے اندر گلگت بلدیستان کو جلسہ نوازشریف صاحب دیکھیں کوئی مسلک نہیں ہوا کوئی شیعہ سولی اسماعیل نوربخش نہیں ہوا سار اللہ کے نوازشریف کو ون من چھو حکومت بنا کے دیا دینے کے بعد سرطان مجھے بتائیں کہ جو اتنا بجٹ آرہا ہے گلگت بلدیستان کے لئے سپیشلی یوٹ کے لئے لئے عراب کو بھی عراب حرم اس کے علاوہ ہمارا ہیلتھ میں کتنا ایجوکیشن میں بہت زیادہ فنڈ مہا سے آرہے ہیں وہ فنڈ کہا جا رہے ہیں دیکھیں میں ایک دن نیشنل بنک ویسی دوست کے پاس کیا یا ان کا جیم سے پوچھا کہ وزیراعظم یوٹ لون جو پکیج ہے اس کا مجھے جیٹلز در دو مرونہ کہ جی آپ فام بریں میں ایک ملنگ بن کے گیا تھا بندے کے پاس میں نے ان سے پوچھا یا یوٹ لون مجھے بیرزگار آدمی ہوں میرے صاحب میں ورچ چھاب چلتا ہے تو میں کہ آپ یقین مانیں کہ آپ حرن ہو جائیں گے دریا کے اس پر حلقہ نمبر تین سے چار بندوں کو لون ملا تھا حلقہ ون سے اکتر بندوں کو لون ملا تھا جب حلقہ دو میں آیا تو سی ایم ساڑھے ساڑھے ساٹ سو لوگوں کو لون ملا تھا ساٹ ساو ملٹی بائی آپ فیفٹین لیکس سیونٹین لیکس فیفٹ لیکس آپ کاؤنٹ کرے کتنا امونٹ بنتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب ستر پرسنٹ آپ نے اپنے ہی حلقے میں دینا تھا تو گلگیت ملتستان کی جو بیس لکھ آبادی ہے جو دس ازلا ہیں چوبیس جو ہمارے حلقے ہیں وہ ان کو ملا ہوگا کبھی نہیں ملا ہوگا سب سے بھلے بات جب سے ان کی حکومت آئی ہے اتھارہ تک جو بیٹھے بھی ایک ایک چیز ایویڈنس کی شکل بے دنگنے کے پروگرام میں صرف زبانی موز سے بول دیا وہ ہمت کرے کہ پروگرام میں مجھ مل ساتھ بیٹھے پہلے بہتھے بیٹھے بیٹھے مسئلہ بات کرنے بیٹھے گیا ہوں تیار ہوں اور ایسے کون کون سی بات ہیں جب شیئر کرنا چاہتے ہیں جب لکی گورنمنٹ نے جب لکی بہت خدمات سر انجام دیئے ہیں اسی جب نارا بہت لگاتے ہیں مسلم لکی نون کو تو کونسل کے حوال سے بات کرنے چاہیے مسلم لکی نون نے جن لوگوں کا کونسل میں انتخاب کیا ہے اس میں ٹوٹل دو بندے چار بندے جو ہے وہ خدا حافظ ہے ایک شخص میں نے پوچھا کہ آپ کونسل کے ممبر کیسے بنے تو انہوں نے کہا جناب میں نے ہر وزیر کو ہر وزیر کو میں نے خریدا ہے پانچ ممبر کو لیے جاتے ہیں دیکھیں میری مسلم کے ساتھ الائس تھی پوری گلوی دوتستان میں ملائس جب میں نے ہلکے میں بھی کی تو اس شرط پہ نے کی تھی آپ election لڑنگے میں without election لڑوں گا ہمیں ٹیکنو گریٹ دی جائے گی معاہدے ہوگے الیکشن سے پہل اپنی بات کر رہا ہوں میں کاریس الائنس ہوتا ہے پوریٹیکن لوگوں کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ چار ممبر جو جبی کانسل موجود ہیں جو یہ سیٹے خرید کر آئے یا پیسے دیکھے میری بات سنیں یہ ایسی ہوتی ہے میں اپنی مثال دوں گا تو ساتھ کے پاس آئے گا الائنس جن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کانسل میں جو پانچ جو ممبر سے ان کو لیجزیڈیٹ کے لیے خرید کے لاکہ اسمبلی میں جانا ہوتا ہے یہ تو اگر وہ سیٹے دینی ہوتی تو کاری صاحب نے مجھے مجھے دو ہزار پندر میں منسٹر بنا دیا تھا کانسل کا ممبر میں تھا جیسے وزیر قانون ہے اگر سیف صاحب یہ فری اپ کاسٹ آگئے سپورٹ آگئے اسی طرقے سے میرے حلقے سے ایک انایل آدمی ہے اٹھا کے لائے جی کہا ہم نے یہ دے دیا ادھر سے ملتستان سے ہم نے یہ شیئر بلائے دیا بیسکل بات یہ بزرس کرتا ہے شاہ صاحب ہمارے اللہ نے بڑا عزت دیا تو جب آپ ایسے ان ایلیجبل لوگوں کو اسمبلی میں لائے کیسے تو سارا مسئلک بھی پریشان ہوگئے گلگیت بلتستان بھی پریشان ہوگا کہ حفیظ رحمان صاحب نے ملک ریاض جیسے لوگوں کو چلو ملک دیل کرنے جارہی تھی قوم کے قوم کو بیچ جارہی تھی یہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں گلگیت بلتستان کے ہر اس چوک پہ لوگوں نے تقریرے کر گلگل اپنا بھڑا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف کے سامنے جب انہوں نے اگریمنٹ رکھی تو تکس کے بات ابھی دخن ہوئی نہیں گلگیت بلتستان بے بلکل نہیں پڑھ پڑھ لے پہ انشاءاللہ ہم ان کو دھوبار جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ٹیکس کے اندر قوم کا جو پیسہ تھا لے جا کے ننکانہ ہل میں لے جا کے برجے ستاہر کو یہ گفٹ کرتے تھے آپ کیا تک بنتا ہے کہ آپ گلگیت بلتستان کے ٹیک پیسو سے پانچ کرو روپے اس کو سالان دے دیں آپ کو پتہ ہے ہلی بہت زیادہ عوام کے چاہنے والے بنے رہتے ہیں جو عوام کے کہتے ہیں ہم مسئلے مسائل کو اٹھائیں گے کیا یہ عوام کی مسئلے مسائل میں نہیں آتے پھر اسی جتنی بھی ٹیکس کا مسئلہ گھندوں کا جو مسئلہ تھا اسی طرحے کونسل بھی گلگیت بلتستان کیلئے گوش بڑی بھی تھی ہم نے ہر چراہے پہ دفتگو کیا وزیرا گلگیت بلتستان کو میں دو دفعہ خود کہا ہے کہ جن کونسل بران گلگیت بلتستان کو کون کو بیش دیا ہوا یہ کہہ رہے کہ ہمیں کہہ رہے درنے کیوں لگا رہے ہو پبلک کو دسترک کر رہے ہو تو بیسیک لئے ہے کہ ہم اس ملک میں ہم ایز محب وطن پاکستانی ایسے ہے کہ جیسے ہم پر الزام لگایا یہ جو ایٹی اے دفعہ جو انہوں نے لگائے شدور فور لگائے مجھ جیسے آدمی پر مجھ جیسے آدمی پر پاکستان میں صرف اس ملک کی خدمت کی ہے مجھ پہ دف دف لگا تو میں نے سوچا کہ یہاں اندوں کی حکومت ہے بہر گھنگوں کی حکومت ہے ایک تاجر دکاندار پر ایٹی اے آج دنگید بردستان پر ایک شریف آدمی گھ سے چل کے آتا ہے پنداغ میں اس کو پر ایٹی ہے تو لہٰذا یہ ایٹی اے دفعات جو عدالتی نظام جو ہمارا جو آپ یہ عدالتی فیصلہ میں بیجوں گا جی بلکل اس کا جو بیک پہ سارا سسٹم تھے ناظرین ہم اپنے بیر آج جو پہ پہ پر 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 کو پر رہے اس میں کھل کے بتایا کیوں اور کیا اور کیسے سب بات دلشات باندھ صاحبہ آپ ٹھول پر گلگت بلدستان سوشل ورگ کی بجر سوشل کی ممبر بھی ہیں پی ٹی آئی کی بکر بھی میسیج دینا چاہتی گلگت بلدستان کی بہنوں کو پر جو ایک ایسا لیڈر کا ہمیں انتظار تھا کہ ایسا ساٹھ سال میں ایسا کوئی لیڈر ہمیں نہیں ملا تھا شکر الحمدللہ عمران خان جیسا ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے تو خواتین کو ایک جہاں ہونا ہے ان کا بیٹا عمران خان ابھی آیا ہے بائی ان کا آیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ گلگت بلدستان میں جو ساٹھ سال میں ہماری خواتین جو پیچھے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ان کو آگے لانے میں پورا عمران خان کردار ادا کرے گا جو نے ہماری امید بھی ایسیس کے لیے امدیار صاحب آپ کو گلگت بلدستان کے یوت بھی اس وقت ضرور سن رہے ہیں کیا مسئل دینا چاہیے ان کو میرے تو گلگت بلدستان میں نے پاکستان کے نوجوانوں سے یہ اپیل ہے سب سے پہلو تو اپنے ملک سے پیار کریں ایک ایسا نوجوان بنے کہ دنیا میں آئے ہے کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ دنیا سب ہی ایجاد رکھے میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں مجھے کوئی پوریٹیکل لیلر پسند نہیں آئے عمران خان کے علاوہ اس کی دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایک تو بندہ سچ بولتا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے میں وزیراعظم صاحب کو آج کے دن میں بھی آج کے دن میں بھی اگر اس کا چہرہ میں اس اپوزیشن مالوے میں جب دیکھتا ہوں تو یقین خدا پہ کرے یہ دے کہ پیٹی آئی میں ہے تو ہم کوئی تعریف کرتے ہیں یا کوئی بدلہ بہت ایسے چیزیں ہیں میں آپ نے جو گورنر صاحب والی بات اور یہ نوجوانوں کی جو فورن پر جس آپ نے بات کی ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو بہتر کرے گا گلگت بلتستان میں جو ہماری محرومیت ہے وہ محرومیت ہم انشاءاللہ وفاق کے تھو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ڈلیور کرنے کے اپنا پورا برکور برپور کوشش کریں گے پیٹی آئی سے کوئی کرپت آدمی چاہے وہ گورنر ہو چاہے وہ سی ایم بنے چاہے وہ کوئی ایسا کوئی زمدار شخص ہو جو علاقے کے لیے بائزہ بیزتی کا بائز بنتا ہے پیٹی آئی عمران خان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری امید ہے ناظرین آبینوں نے بات کی کہ یہ ایسے لیڈر کو یہ لوگ ماندے ہیں تو جہاں تک میری بات آتی ہے لیڈر ہوتا وہی ہے جو اپنے علاقے کے لیے اپنے ایریے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کر کے دکھائے نہ کہ اپنی ذات کے لیے اپنے جیب برے سیکنڈ بات یہاں پر کرتی جاؤں گی کہ نہ گل کی توضیستان میں پیپلز پارٹی جو ہے سٹوڈنٹس کو سپیشلی یہ میسیج دینا جاؤں گی نہ ان کے لیے وہ کچھ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں نہ پہلے انہوں نے کچھ کیا نہ نونلی کی گورنمنٹ سوائے ناروں کے انہوں نے ابھی تک کوئی سٹوڈنٹس کو آگے لانے کے لیے سٹوڈنٹس کے جو مسئلے مسائل تھے سٹوڈنٹس کے لیے اگر بہت کچھ کیا ہوتا نونلی کی گورنمنٹ نے تو آج یہاں اسلامباز ناؤل پنڈی لاہور پشاور اور کراچی میں سٹوڈنٹس یورول نارائے ہوتے اور سیکنڈ ھبادی کہنا چاہوں گی کہ pitchr店 کے گورنمنٹ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کے اپنے آپ کو منوایا جائے آپ نے بہار پہ اپنے محنت کے بہار پہ آگیا جائے آپ نے ایکstersینا ہے اقترانہ ہوتا ہے امی اتباو موسیقی